امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے گوھر ایوب کی طرف سے السلام علیکم جناب کافی وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور سوشل ایشیوز پر بھی بات کرتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی سوچ آتی ہے جناب کے ذہن میں کئی بار یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو رسم و رواج ہیں ان کے موجد کون ہوں گے اور یہ رسم و رواج کس نے بنائی ہوں گی اور یہ رسم و رواج اتنی طاقتور کیسے ہو جاتی ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے ان کی پیروی کرنے پڑتی ہے اور ہمارا معاشرہ ماشاء اللہ سے اس قدر مایوب سمجھتا ہے ان لوگوں کو جو رسم و رواج کی پابندی سے گریزہ ہیں یا وہ اگر چاہے زندگی میں کہتے بھی ہوں کہ ہم ان رسم و رواج کی پابندی نہیں کریں گے لیکن وقت آنے پر انہیں مجبوراً ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے انہیں پورا کرنا پڑتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ رسم و رواج کیسے پرمان چڑھتی ہیں معاشروں میں اور وہ اتنی زیادہ طاقتور کیسے ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت دشواری پیش آتی ہے اور ہمارا تعلیمی نظام ہو یا ہمارا جو بھی سوشل ہمارا سیٹ اپ ہو یا جیسا بھی ہو تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ناکام بھی نظر آتا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا تھا وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں اور یہ کتاب میں سائیکالوجی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک پنجرے میں بندر چھوڑا گیا اور اس سے پہلے وہاں پر اوپر بلندی پر کیلے لٹکا دیئے گئے اور ایک سیڑھی رکھ دیئے تاکہ وہ جب بندر اندر جائے تو وہ ان کیلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یقیناً بندروں کے لیے کیلے بڑی کشش رکھتے ہیں تو بندر نے جیسے ہی پنجرے کے اندر گیا تو اس نے کہلوں کو دیکھا اور وہ سیڑھی کی درف فوراں سے چلانگ لگا دی لیکن تجربہ کرنے والوں نے سائنس دانوں نے وہاں پر پانی کی تھنڈے پانی کی تیز پریشر والی نوزلز لگا رکھی تھی جیسے ہی وہ بندر سیڑھی کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ سے آن کر دی اور پریشر سے پانی بندر کے اوپر گرنے لگا تھنڈا پانی موسم بھی سر تو بندر پیچھے ہٹ گیا پانی بھی بند ہو گیا پھر بندر سیڑھی کی طرف بڑھتا ہے پھر یہی عمل دورایا جاتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک دورایا جاتا رہا جب تک کہ بندر نے یہ سبق نہ سیکھ لیا کہ جناب میں اگر اس سیڑھی پر چڑھوں گا تو پانی جو ہے وہ مجھے نقصان بہنچائے گا اب وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں ایک اور بندر اس پنجرے میں چھوڑا گیا اب وہ بندر جب پنجرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ سیڑھی لگی ہے اوپر مزیدار کیلے بھی ہیں تو اس کا بڑا دل لچایا اور دلی دل میں شاید وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا بے وکوف بندر ہے یہ تو ان کیلوں کی طرف کوشش ہی نہیں کر رہا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہا تو خیر وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے فوراں سے سیڑھی کی طرف بھاگا جیسے ہی وہ سیڑھی کے پاس گیا اس کے ساتھ بھی وہی عمل دورایا گیا اور یہ عمل اس وقت تک دورایا جاتا رہا جب تک کہ بندر نے دوسرے بندر نے یہ سبق نہ سیکھ لیا کہ اگر میں سیڑھی کے پاس جاؤں گا تو تھنڈے پانی کے فوار جو ہے میرے اوپر پڑے گی اور وہ بھی اس بندر کی طرح جو پہلے بندر کو بیوکوف سمجھ کر دلی دل میں ہس رہا تھا اب وہ پریشان ہو کر اور ہار مان کر اس بندر کے ساتھ بیٹھ گیا اچھا اب تیسرا بندر جو ہے وہ اچھا اس میں ایک انہوں نے عمل یہ دورایا کہ جب جیسے ہی دوسرا بندر سیڑھی کی طرف جاتا تو پانی کا پریشر دونوں بندروں پر مارا جاتا اب وہ جو پہلا بندر تھا وہ تھوڑا اس سے ناراض تھا جب تیسرا بندر چھوڑا گیا اور وہ بندر بھی آ کر دیکھنے لگا کہ دو بندر تو بیٹھے ہوئیں اور کیلے موجود ہیں لیکن یہ کوشش ہی نہیں کر رہے وہ دلی دل میں سوچنے لگا کہ کتنے بیوکوف بندر ہیں کہ کوشش ہی نہیں کر رہے تو خیر میں جا کر کیلے لے لیتا ہوں اور اس نے فوراں سے کوشش کی لیکن پانی کا پریشر بار بار عمل دورایا گیا اور تینوں بندروں پر پانی چھوڑا گیا اب کیا ہوا جناب کہ دو تین کوششوں کے بعد جو دونوں بندر تھے وہ اٹھے اور تیسرے بندر کو مارنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی تکلیف میں ہیں جناب یہ عمل بار بار دورایا گیا اور یہی دیکھا گیا کہ تیسرے بندر کو دو سبق ملے ایک تو پانی کا پریشر ہے تھنڈا پانی ہے اور دوسرا یہ دونوں بندر بھی اس کے لیے خطرہ ہے کہ اگر وہ سیڈی کی طرف بڑھتا ہے تو یہ دونوں بندر اسے مارتے ہیں تو اب سائنس دانوں نے کیا کیا کہ جو پہلا بندر تھا اسے نکال لیا اور اس کے جگہ نیا بندر چھوڑا اب دو بندر تو انہیں پتا تھا کہ اگر یہ بندر کیلوں کی طرف گیا تو پانی ہم سب پہ گرائے جائے گا تو انہوں نے اس بندر کو سیڈی کی طرف نہ جانے دیا اور جیسی وہ سیڈی کی طرف جانے لگے وہ اسے پگڑ کے مارنے لگے تھوڑی دیر پٹنے کے بعد وہ بندر بھی تھاکھار کر ویٹ گیا اب ماجرہ یہ ہے کہ دو بندر تو ایسے موجود ہیں کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ سیڈی کی طرف کیوں نہیں جانا لیکن ایک بندر ایسا ہے جسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ سیڈی پر چڑھنے میں کیا کباہت ہے اور مجھے یہ کیوں مار رہے ہیں اتنی دیر میں جو ایک اور نیا بندر لائیا گیا اور دوسرا بندر جو شروع کی سیریز کا دوسرا بندر تھا اسے بھی نکال لیا گیا اب جو دو بندر تھے انہوں نے جو ایک پرانا بندر اور ایک نیا بندر ایک جسے ماجرہ پتا تھا اور ایک جسے ماجرہ نہیں پتا تھا جب وہ بندر سیڈی کی طرف جانے لگا تو وہ دو نوٹ کے اسے مارنے لگے لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ایک بندر کو تو پتا ہے کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں لیکن دوسرے بندر اسے اس نے ایڈاپٹ کر لی ہے یہ بات کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ایسا ہی کیا جائے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کر اس بندر کو مارنے لگا تیسرا بندر جو تھا وہ بھی تھا کھار کر بیٹھ گیا اتنی دیر میں ایک بندر مزید لائیا گیا اور جو سب سے پرانا بندر تھا اسے اس پنجرے میں سے نکال لیا گیا اب دو بندر جو موجود ہیں جیسے ہی تیسرا بندر سیڈی کی طرف جانے لگا انہوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا لیکن اب ان دونوں بندروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مار کیوں رہے ہیں لیکن کوشش کرے گا تو ہم نے یہ کام اسے نہیں کرنے دینا لیکن اس کے پیچھے کی لوجک کیا ہے وجہ کیا ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے وہ تو ان بندروں کو پتہ تھا جو شروع سے وہاں موجود تھے اور وہ تینوں بندر یکے بعد دیگری وہاں سے نکال لیا گیا تو اب وہ ایک وہاں پر رسم سی بن گئی کہ کوئی بھی اگر بندر آئے گا تو سیڑھی پر نہیں چڑے گا کیلوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو جو پہلے سے موجود وہاں کے لوگ ہیں جو بندر ہیں وہ اس پر تشدد کریں گے تو جناب اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے آپ یقیناً مسکرار رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وجہ تو نہیں پتا ہوتی کہ ہم نے یہ کام کیوں کرنا ہے لیکن ہمیں پورا معاشرہ مل کر ہم پر زور لگاتا ہے کہ جی ایسا کرنا ہے تعلیم کو ہی لے لیجئے بچوں کو صبح صبح سکول بھیجا جاتا ہے اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکول میں جا کر کامیاب ہوں گے لیکن سکول کا نہ تو انتخاب ٹھیک سے ہوتا ہے نہ ان کی پیروی کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے باقی جو شادی بیعہ کے معاملات ہیں لیندین کے معاملات ہیں گھر میں آنے جانے کے معاملات ہیں تہوار بنانے کے معاملات ہیں ان میں بھی جو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے انہیں اصل ریزن انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا جناب آپ اب اس پوائنٹ پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں رسم و رواج کے خلاف ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے رسمیں اچھے بھی ہوتی ہیں رسمیں بری بھی ہوتی ہیں باکول سر سید احمد خان کے لیکن رسموں کی پہلے بھی اس طرح سے کرنا کہ آپ کو ان کے اچھے اور برے ہونے کا انتخاب کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ دیا جائے اور آپ ان پر بس دیکھا دیکھی عمل کرتے رہیں تو یہ معاملہ ذرا خطرناک ہے اسی سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہے ٹائم میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا کہ ایک بچی نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ماں مچھلی جو پکانے لگی تو اس نے مچھلی کا سر بھی کاٹ کے پھینک دیا اور تم بھی کاٹ کے پھینک دی تو اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی آپ نے ایسا کیوں کیا تو ماں کہنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ میری امی نے مجھے ایسا بتایا ہے تو وہ فوراں سے نانی کے پاس گئی اور نانی کے پاس آگے کہنے لگی کہ نانی آپ جو مچھلی کاٹتی تھی تو آپ اس کا سر اور دم کاٹ کر کیوں پھینک دیتی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن اتفاق سے اس بچی کی پرنانی زندہ تھی اور انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا تھا اسی طرح سے وہ کرتی تھی میں بھی اسی طرح کرتی ہوں تو وہ اپنی پرنانی کے پاس گئی اور پوچھنے لگے کہ آپ جب مچھلی پکاتی تھی تو مچھلی کا سر اور دم کاٹ کر کیوں پھینک دیتی تھی تو پرنانی جو بہت ضعیر تھی کہنے لگی کہ بیٹا پرانے وقتوں کا دور تھا اور اتنی زیادہ اسائشیں تو تھی نہیں تو میرے پاس جو فرائن پین تھا جس کے اندر میں مچھلی پکایا کرتی تھی وہ بہت چھوٹا تھا تو اس میں مچھلی پوری نہیں آتی تھی تو اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے اس کا سر اور دم سے تھوڑا اوپر کا حصہ کاٹ کر اسے اتنا کاٹ لیتی تھی جتنا کہ وہ میرے فرائن پین میں آ جائے اور میں مچھلی تل لیا کرتی تھی یعنی اس بات کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آیا یقینا ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی یعنی کہ اس بچی کی نانی کے پاس بڑا فرائن پین ہوگا اور ماں کے پاس بھی ہوگا لیکن وہ اپنی ماں کو دیکھا دیکھی اس نے اس چیز کو ایسے ہی کیا جاتا ہے یہ سلسلہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور یہی کرنا چاہیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کمیونیکیٹ کیا کہ ہم پوچھ لیں کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو جناب آج ہماری مختصر سی نشست اس بات پر اختتام وزیر ہوتی ہے کہ رسم رواج اچھی تو ہیں لیکن ان میں یقیناً جب وہ رسمیں ایجاد کی گئی ہوں گی تو وہ اس وقت کے لیے اس کے لیے بہت اچھی ہوئی ہوں گی اور اب کیونکہ وقت بدل چکا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی فائدہ مند نہ ہوں ہمیں کم سے کم اتنا اختیار تو اپنی زندگی پر ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی رسم کو یا کسی بھی بات کو اپنانے کے لیے ہمیں ہمارے پاس ہماری مرضی اور خوشی شامل ہونی چاہیے تو جناب آپ جہاں کے ہی بھی رہیں خوش رہیں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گوھر ایوب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی